بھارتیہ سینہ کے بیڑے میں جلد ہی ایک نیا یودھ ٹانک ارجن ایمکے ون اے شامل ہونے والا ہے بھارت سرکار نے ارجن ایمکے ون اے الفا کے لیے چھ ہزار کروڑ روپے کی راشی کو منظوری دی دی ہے رکشہ منتری راجنات سنگھ کی ادھیاکشتہ میں ہوئی رکشہ خرید پریشت کی بیٹھک میں منگلوار کو تیرہ ہزار سات سو کروڑ کی لاغت سے ویبھن ہتھیاروں اور اپکرنوں کی خرید کو منظوری پردان کر دی ہے جو ارجن ٹانک کے علاوہ کچھ اور سودوں میں استعمال ہوں گے ارجن ایمکے ون اے بھارت میں ہی نرمیت ٹانک ہے موجودہ ارجن ٹانک پچھلے ارجن ایمکے ون ٹانک کا انت سنسکرن ہے بھارت کے پاس اسی شرنکھلا کا ایمکے ٹو ٹانک بھی ہے پچھلے دنوں پی ایم موڈی نے چننائی میں سینہ پرمکھ ایم این نرونے کو ارجن ٹانک کا مارک ون اے سنسکرن سوپا تھا پی ایم موڈی نے کہا کہ یہ بھارت کی ایک جھٹ بھابنا کا پرتیق بھی ہے کیونکہ دکشن بھارت میں نرمیت بختر بند واہن دیش کی اتری سیماوں کی سرکشہ کریں گے ارجن ایمکے ون اے میں چودہ بڑے بدلاو کیے گئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تیزی سے لکش کا پیچھا کر کے حملہ کرنے میں سکشم ہے اس میں رات یا دن اور ہر موسم میں اپنے لکش پر نشانہ لگانے کی کشمتہ ہے اس کے ڈیزائن کے مطابق اس میں مسائل داگنے کی کشمتہ بھی ڈالی جا سکتی ہے جس پر پریقشن کیا جا رہا ہے ارجن ایمکے ون اے کی ایک بڑی خاصیت یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس میں استعمال لگ بھگ 54.3% اپکرن سودیشی ہیں جبکہ پچھلے سنسکرن میں یہ 41% تھے اس ٹانک میں لگا ٹرانسمیشن سسٹم پہلے سے زیادہ بہتر ہے یہ گرینیڈ اور مسائلوں کے حملے زیادہ مضبوطی سے جھیل سکتا ہے راسائن ایک حملے سے بچانے کے لیے اس میں خاص سینسر لگائے گئے ہیں اس کا کنچن موڈیلر کمپوزٹ آمر اسے انٹی ٹانک ہتھیاروں سے چاروں طرف سے سرکشہ دیتا ہے اس کا لیزر وارننگ سسٹم پتہ لگا لیتا ہے کہاں سے اور کس طرح کی وارننگ یعنی چیتاب نہیں آ رہی ہے کہاں سے حملہ ہو سکتا ہے اس میں ریموٹ کنٹرول ویپن سسٹم ایڈوانس لانٹ نیوگیشن سسٹم بھی لگا ہے ٹانک میں فن سٹیبلائز پیرسنگ ڈسکورڈنگ سیبٹ گولہ بارود ہے یہ تقنیق دشمن کے ٹانک پر کم سمیمے اور سٹیک نشانہ لگانے میں مددگار ہوتی ہے اس میں سودیشی 120 ایم ایم کیالیبر کی رائیفل گن ہے اس میں درشتہ ستھر کرنے کے لیے کمپیوٹر نیانترت ایک اکرت اگنی نیانترن پرانالی بھی ہے جو ہر طرح کی روشنی میں کام کرتی ہے دویتیہ ہتھیاروں میں ایک انٹی پرسنل کو ایکسل 7.62 ایم ایم ماشین گن اور انٹی ائرکرافٹ و زمینی نشانے کے لیے 12.7 ایم ایم ماشین گن بھی ہے اس میں رات میں دیکھنے کی سوویدہ ہے جس کی پہلے کے ٹانکوں میں کمی تھی اس ٹانک میں 1400 ہارس پاور کا انجن لگا ہے اور یہ 70 کلومیٹر پرتی گھنٹا کی رفتار سے چل سکتا ہے رکشہ انوسندھان ایوام وکاس سنگٹھن DRDO نے لڑاکو واہن انوسندھان اور وکاس پتشتھان CVRDE کے ساتھ ارجن ٹانک کی شرنکھلا کے یدھک ٹانکوں کا نیرمان 1972 میں شروع کیا تھا اس کا ادیش بہترین مارک شمتہ، اچھ گتیشیلتہ اور ادکرشت سرکشا والا یدھک ٹانک تیار کرنا تھا اس کے اتپادن کی شروعات 1996 میں ہوئی تھی بھارتیہ سینہ کے بیڑے میں 124 ارجن ٹانکوں کی ایک ریجمنٹ سال 2004 میں شامل کی جا چکی ہے جو پشچمی ریگستان میں تینات ہے لیکن نئی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے پرانے ٹانکوں میں صدھار کی آوششتہ بتائی گئی تھی اس کے بعد DRDO نے انت سنسکرن تیار کیا ہے اب شامل کیے جا رہے 118 ارجن ٹانک اترکت فششتاؤں کے ساتھ پہلے سے زیادہ مارک شمتہ والے ہیں 118 ارجن ٹانک خریدنے کو 2012 میں منظوری دی گئی تھی لیکن اس کی فائر کشمتہ سمیت کئی پکشوں پر سینہ نے صدھار کی مانگ کی تھی اس پیچ سینہ نے 2015 میں روس سے 14,000 کروڑ روپے میں 464 مدھیم وزن کے T90 ٹانک بھی خریدے تھے بھارت کے پاس ادھکتر روس نرمیت T72 اور T90 ٹانک موجود ہیں سینہ کی مانگ کے آدھار پر انت کیے جانے کے بعد ارجن ٹانک مارک 1A کو 2020 میں ہری جھنٹی ملی تھی بھارت اور پاکستان کے بیچ اکثر سینک شمتہ کی تلنا ہوتی رہتی ہے دونوں کے بیچ تین بار یدھ بھی ہو چکا ہے بھارتیہ میڈیا میں بھی ارجن MK1A ٹانک کو پاکستان کے لیے چنوٹی بتایا جا رہا ہے ایسے میں جانتے ہیں کہ پاکستان یدھک ٹانکوں کی شمتہ کے ماملے میں کتنا مضبوط ہے پاکستان کے پاس ادھکتر چین اور یوکرین کی تقنیق پر آدھارت ٹانک ہیں کچھ ٹانک پاکستان نے چین کے ساتھ مل کر وکسط کیے ہیں جن میں الخالد اور الجرار ٹانک شامل ہیں اس کے پاس یوکرین کے TATUD اور چین کا ٹائپ 85, 69, 59 ٹانک ہے پاکستان کا TATUD ٹانک ایک بہت سرکشت اور انت یدھ ٹانک ہے اسے یوکرین نے وکسط کیا ہے پاکستانی سینہ میں اس کی قریب 324 یونٹس موجود ہیں اس میں 1A45 فائر کنٹرول سسٹم ہے اس کی آرمر پروٹیکشن بھارتی سینہ کے T72 سے تو بہتر ہے لیکن T90 بھیشم ٹانک سے کمزور ہے اس میں 125 mm کی سمود بور گن ہے اس کی ادھکتم رینج 5 کلومیٹر ہے اور یہ کم اونچائی پر انڈنے والے ہیلیکاپٹر کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے اس میں 7.62 mm کی مشین گن اور دور سے نیانترت ہونے والی 12.7 mm کی آنٹی ائرکرافٹ مشین گن بھی ہے اس میں 1000 ہارس پاور کا انجن ہے الجرار دوسری پیڑی کا یدھک ٹانک ہے جو پاکستان اور چین کے سیوگ سے تیار کیا گیا ہے اس میں 125 mm کی سمود بور گن ہے اور 12.7 mm کی آنٹی ائرکرافٹ مشین گن ہے یہ 65 کلومیٹر کی رفتار سے چل سکتا ہے الخالد ٹانک بھی پاکستان اور چین کے سیوگت پریاسوں سے بنا ہے الخالد میں 125 mm سمود بور گن ہے اس کا وزن 46 سے 48 ٹن ہے اور اس میں 1200 ہارس پاور کے سپر چارج ٹیزل انجن کا استعمال کیا گیا ہے یہ 72 کلومیٹر پرتی گھنٹا کی رفتار سے چلنے میں سکشم ہے رکشا وششگیر آہل بیدی کہتے ہیں ٹانکوں کی خاصیتیں مکھتا دو چیزوں میں ہوتی ہیں ایک گتی شیلتہ کی وہ کتنی تیزی سے چل سکتا ہے اور دوسری فائر پاوہ کی اس کی بندو کتنی طاقتور ہے ارجن ٹانک کئی ماملوں میں پاکستان کے ٹانکوں سے بہتر ہے کیونکہ اس کا جرمن انجن بہت شکتی شالی ہے جبکہ پاکستان کے پاس ادھک در یوکرینین ٹانک ہیں لیکن پاکستانی ٹانکوں کی گتی شیلتہ زیادہ ہے وہ تیز بھاگ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹانکوں کے بیچ میں تلنا اتنی سپشٹ اور سیدھی نہیں ہو سکتی ٹانکوں کی اپنی خاصیتیں ہوتی ہیں اور یدھ کی پرستثیوں کی انسار ان وششتاؤں کا فائدہ ملتا ہے یہ ایک طرح سے برابری کی ستھتی ہے بھارت کے لیے ارجن ایم کے ون ایک کو تو جانکار اوپیوگی بتاتے ہیں لیکن ہلکے ٹانکوں کی ضرورت پر بھی زور دیتے ہیں راحل بیدی کہتے ہیں یہ ٹانک 68 ٹن کا ہے اتنے وزن کے کارن ٹانک کی گتی شیلتہ کم ہو جاتی ہے پنجاب میں جیسے پل ہیں راستے ہیں وہاں پر اس کا استعمال نہیں ہو سکتا یہ راجستان کی سیمہ پر ریگستان کے علاقے پر ہی استعمال ہو سکتے ہیں اس کا وزن اور بڑے آکار کے کارن یہ ریل کے ذریعے نہیں جا سکتا اس کے لیے سرکار ٹانک کیریئرز منگا رہی ہے اس کی مارک شمتہ اور کچھ علاقوں میں گتی شیلتہ کافی اچھی ہے لیکن بھارت میں اب ہلکے ٹانکوں کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے راحل بیدی نے بتایا ویسے تو بھارت میں یدھک ٹانکوں کا استعمال ادھکتر راجستان اور پنجاب میں ہی ہوتا ہے لیکن چین نے لدھاک میں گتی رود کے بیچ سیما پر ہلکے ٹانک تینات کیے ہیں جو تیس سے چونتیس ٹانکیں ہیں وہیں ہمارا ٹی سیونٹی ٹو اور ٹی نائنٹی ٹانک اس سے بھاری ہے اس سے ٹانک کی رفتار کم ہو جاتی ہے یہاں پر کم سے کم چالیس ٹانک کا ٹانک چاہیے ہلکے ٹانکوں پر قریب پندرہ سال پہلے بھی وچار ہوا تھا لیکن پھر ضروری نہ مان کر کام آگے نہیں بڑھا اب بھارت سرکار تیزی سے اس دشاں میں کام کر رہی ہے لیکن اس بیچ بھارتیہ سینہ کو کانٹریکٹ سائن ہونے کے تیس مہینوں بعد ارجن ایم کے ون اے ٹانک مل جائے گا اس کے بعد ہر سال تیس ٹانکوں کی ڈیلیوری کی جائے گی